موسیقی تو پیدا کرتا ہے اور مارتا بھی ہے مطلب ہاں تو یہ اللہ تعالی نے پیدا کر رہا ہے وائرس اور ہماری آزمائش ہماری آزمائش لینے کے لئے کیونکہ یہاں اتنے لوگ گناہ کرتے ہیں قرآن نہیں پڑتے ہیں نماز نہیں پڑتے ہیں تو اسی لئے اللہ جو بھی چیز مطلب کرتے ہیں تو وہ آزمائش کے لئے کرتے ہیں کہ میرا بندہ یہ کیا مطلب یہ میری دف آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کرونا وائرس سے ابھی یہ جو گھر میں ہم بیٹھیں چھٹیاں ہو گئے یہ اسکول بھی بندے اور کاروں بار واروں بار سب بندے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے اور قرآن پڑھیں تلاوت کریں اور اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم آپ کی آزمائش کے لائک نہیں ہیں تو ہمیں مطلب اس سے محفوظ فرما ابھی اسے بھی رمضان آ رہا ہے عید آ رہی ہے تو مطلب رمضان میں تراویاں ہوتی ہے اور عید میں بھی سب خوش ہوتے ہیں تو اللہ نہ کرے اگر یہ بیماری نہیں گئی تو پھر یہ مطلب کسی رونک ہوگی نہیں ہوگی نا رونک سب وہ ہوگا دورہ پر لوگ ڈاؤن واوے دکان بندے تو آپ اللہ سے دعا کرو کہنا یہ رمضان کے ابھی ایک دو ہفتوں میں یہ ختم ہو جائے یہ وائرس اگر ہم دعا کریں گے تو ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اس لئے اللہ اپنی عبادت کرنے کے لئے وہ تو فرشتیں ہو رہے وہ تو بے شک ہے مگر ہمیں بھی اللہ نے عبادت کرنے کے لئے دنیا میں بھیجے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مطلب تعریف کریں بیان کریں اور تلاوت کریں کیونکہ ابھی رمضان بھی آ رہا ہے نا وہ خوشیوں کا مقام ہے اور سب خوش ہوتے ہیں تو اسی لئے ہمیں چاہیے اور پھر یہ جو گریب لوگ ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ ابھی تو لوگ ڈاؤن واوے ہیں تو جو پچھارے پانچ سو ہزار پر کماتے تو ان کا کیا ہوگا تو اسی لئے ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اور یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ کرونا رہے سے ہم مقابلہ کریں گے اس سے لڑیں گے تو یہ نہیں بولنا چاہیے وہ جو ماسک کر رہے وہ تو اپنی جگہ ہے مگر اس سے ہمیں لڑنے کا نہیں بولنا چاہیے اور کیونکہ یہ تو انسان تھوڑی یار یہ جو ظاہر سی بات ہے ہم اس سے لڑیں گے تو اس سے لڑنے کا نہیں بولنا چاہیے اس سے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے وہ کرنی چاہیے کہ ہم آپ کی آزمیش کے لعک نہیں ہیں وہ تو ہے ہے نا تو اسی لئے ہم اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور پھر یہ تو ظاہر سی بات ہے نا آپ کیسے لڑو گے اس کو کوئی مارو گئے نہیں تو کوئی وہ تھوڑی انسان یا کوئی جانور جانور بھی نہیں ہے تو ایک ویرس ہے جو صرف اللہ ختم کر سکتا ہے ختم کرے گا اور پھر یہ صفائی صفائی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی تو نفس ایمان ہے وہ تو آدھا ایمان ہے تو صفائی رکھو اور نہ ہو کیونکہ ابھی تو ایک رونہ ایرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے ہے نا کوئی بھی ملک احسانی ہے جو اس سے نہیں بچے پاکستان میں بھی بڑھ رہے ہیں مطلب مر بھی رہے تھوڑے بہت مگر ابھی اتنا مطلب پاکستان میں نہیں پھیلے باقی تو امریکہ ہمیں بھی تین چار ہزار ہو گئے اٹلی اور چائنا اور تو پاکستان میں بھی اتنا نہیں پھیلے تو اس لئے کوشش کرو کہ صاف سترے رو یہ جو لوگ بلتے ہیں کہ رونہ ایس سے لڑیں گے تو تو یہ تو اللہ کی بنائیوی چیز اللہ اللہ پیدا کرتا اور مارتا بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں معافی مانگیں کہ اللہ اس کو ختم کرے کیونکہ زمین آسمان سورج چاند ستارے یہ سب اللہ نے بنائے ہمیں بھی اللہ نہیں بنایا ہے ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیوں کہ اللہ کے لئے تو تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے نا یہ وائرس کو تو ختم کرنا لائے کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں مطلب توبہ کریں کہ اللہ ہم آپ کے آزمیش کے لائق نہیں ہے تو ہمیں اس سے نجات فرما مطلب ہمیں اس سے نجات فرما اور ایسی چیزیں جو ہمیں پتا ہے اور نہیں پتا ہے جو ہمارے فائدہ جو ہمارے زمین میں ہوگی آسمان میں ہوگی ہم تو اشرف المخلوقات باقی اور بھی کتنی مخلوقیں ہوگی جیسے کہ مچھلیاں اور جانوار مطلب یہ سب بہت ہے مخلوقیں وہ ہم گن نہیں سکتے وہ بس اللہ کو پتہ ہے اور پھر کرونا ویرس کی دوائی بس آپ لوگ دعا کرو کہنا یہ اللہ کسی کے دماغ میں ڈال دے ہوئے اور وہ ایسے ہوگا جب ہم دعا کریں گے اللہ سے معافی مانگیں گے اور توبہ کریں گے تاکہ اللہ کسی کے دماغ میں یہ دوائی کوئی ڈال دے کیونکہ اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ اللہ کیسے مطلب کس کے دماغ میں ڈالے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی کسی کے بھی دماغ میں یہ مطلب کرونا ویرس کا حل ڈال دے کیونکہ اس سے پہلے بھی کتنے ویرس آ چکے اس کے بھی حل آ گئے کیونکہ ہر کوئی دعا اور مانگتا ہوگا پہلے پہلے کا تو میں کو تو نہیں پتہ باقی جو اتنا آتے ہوں گے نا پہلے ہوں گے کتنا ویرس تو ایسے ابھی بھی آیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں توبہ کریں اور پھر مطلب مسجد ابھی ایسے بھی اسکولوں کی اور چھٹی ہیں ابھی تو پورا دن فارغ ہی ہوتے ہیں نا کیونکہ کام مطلب دکانیں اور اسکولیں کوچنگیں اور سب بندیں تو ہمارے پاس ٹائم بھی ایسا نہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت ہے ابھی ویسے بھی رمضان میں تو بس مطلب روزہ رکھے اپن گھر میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو دعا کرو دعا کرو کرونا ویرس کی دوائی مل جائے کیونکہ ابھی یہ تو پھیلتے جا رہے نا اب اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو ایک ایسے رکے گا ابھی تک سائنس دانوں کے اس کا حل نہیں ملے چلو اب ہم دعا کرتے ہیں اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقا قتلنا به واعفو عنا اے اللہ ہمارے سب گناہ ماف فرما اور ہمیں اس کرونا ویرس سے نجات عطا فرما ہم سب پریشان ہمیں کرونا ویرس کی پریشانی سے نکال ہم سب کے گناہ ماف کر دے اور یہ جو بھی کرونا ویرس کی وجہ سے بیمار ہوئے ہم سب کو ٹھیک کر دے اور ہمیں جنت عطا فرما ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور کرونا ویرس کو ختم فرما اور ہماری توبہ قبول فرما کہ کرونا ویرس ختم ہو جائے ہم لوگ سب کے گناہ ماف فرما کرونا ویرس کے مریضوں کو شفاہ آتا فرما امین رحمت کے رحمت الرحمن السلام علیکم اللہ حافظ